اسلام علیکم سورنٹس کمپیوٹر سائنس کلاس ٹین اور آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر ایڈ پچھلے لیکچرز میں ہم نے چپٹر نمبر ون کو کمپلیٹ کیا تھا اور آج ہم اپنا نیکس چپٹر جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے چپٹر نمبر تھری سٹارٹ کریں گے سورنٹ ہمارا جو چپٹر ہے اس چپٹر کا نام ہے کنٹرول سٹرکچر کنٹرول سٹرکچر کیا ہے کنٹرول سٹرکچر کنٹرول دا فلو آف ایگزیکوشن آف پروگرام پروگرام کے ایگزیکوشن کے فلو کو کنٹرول کرنے والا سٹرکچر جو ہے ڈیڈ اس کال دا کنٹرول سٹرکچر مینز ہم اپنی مرضی سے پروگرام کی ایگزیکوشن میں تبدیلی کر سکتے ہیں ہم خود سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کس لائن کے بعد اگلی لائن ایگزیکوشن ہو نورملی پروگرام کا جو سیکوشن سے لائن بائی لائن ایگزیکوشن کرتا ہے مطلب کہ پہلے اگر لائن نمبر ٹین ہے اس کے بعد ٹوینٹی ایگزیکوشن ہوگی پھر ٹھئرٹی پھر فورٹی پھر ففٹی لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پروگرام کے فلو کو ایگزیکوشن کریں تو سٹورن اس کے لئے ہمارے پاس جو ٹریز ہیں وہ ہیں کنٹرول سٹرکچر and that کنٹرول سٹرکچر help us to execute the program according to our own requirement جی ڈی ڈی بیسک میں ہمارے پاس کنٹرول سٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لئے تین طرح کے کنٹرول سٹرکچر ہیں sequence ہے selection ہے اور loop ہے ہمارا چپٹر تینوں چیزوں کے اوپر بیس کرے گا اور جب ہم ان تینوں کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے تو یہ چپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں دو طرح کے types of control کے بارے میں ایک ہے unconditional transfer of control اور دوسرا ہے conditional transfer of control so and name سے ہی پتا چل رہا ہے unconditional unconditional mean جس میں کسی قسم کی کوئی condition نہ بتائی گئی ہو یعنی ایسا transfer of control جس میں program کا control normal sequence سے ہٹ کر کسی ایسی لائن پر چلا جاتا ہے جو ہم چاہتے ہیں execute کرے but without any condition بینہ کسی condition کے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اگر in this control program control switches to a specific line by skipping one or more line without any condition normal sequence کو follow کیے بغیر کچھ lines کو skip کرتے ہوئے program کا control کسی اور line پر switch کر جاتا ہے without any condition then this type of the control is called unconditional transfer of control so and اس کے opposite لی ہمارے پاس آتا ہے جی conditional transfer of control یہ conditional transfer of control کیا ہے ہم نے اگر اوپر والا concept اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو so and یہ سارا کا سارا اس کا opposite ہے means کہ یہاں پر transfer جو ہوگا program کی execution کا depend کرے گا کسی condition کی base پر means کہ in this control program control switches to a specific line by skipping one or more line depending on condition کہ کسی condition کی base پر program کا control کچھ lines کو skip کرتے ہوئے کسی اور line پر چلا جاتا ہے اور ہمارے پاس اس طرح کی control میں condition موجود ہوتی ہے مطلب condition کی base پر program کا transfer ہونا کسی دوسری line تک یہ کہلاتا ہے conditional transfer of control so and اب ہم نے دیکھنا ہے کہ GW basic میں ہمارے پاس کون سی ایسی example ہے جو کہ support کرتا ہے conditional transfer of control تو یہاں پر ہماری جو syllabus کے اندر ہے وہ ایک statement ہے جس کا نام ہے go to statement and that go to statement is used to implement the unconditional transfer of control the student go to statement کا بھی scenario کیا ہوگا بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم نے unconditional transfer of control پڑا go to statement is used to unconditionally transfer of control from a program line to a specific line out of the normal program sequence program کے normal sequence سے ہٹ کر بینہ کسی condition کے program کا control سوچ ہو جانا کے لیے جو statement استعمال کرتے ہیں that is the go to statement اس کا syntax دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی line number mention ہوگا اور اس کے بعد go to line number یہ وہ line number ہے جہاں پر ہمارے program کا control جو ہے وہ switch ہونا ہے اور یہ line number must be valid in the GW basic مطلب وہ line number ہم provide کریں گے جو GW کے لحاظ سے valid ہو اور یہ جو line number ہوگا یہ وہ line number ہے جہاں پر ہمارے program کا control جو ہے وہ switch ہو جائے گا ٹھیک ہے سورن آج کے lecture میں ہم نے جس اتنا ہی پڑھنا ہے ہم اگلے lecture میں conditional transfer of control کی example کو پڑھیں گے جس ایک بک سے دیکھ لیجئے جو آپ نے کام کرنا ہے chapter number 3 کا start ہے start میں پہلے یہ control section کے بارے میں ہے پھر unconditional transfer of control then conditional transfer of control then there is an example of unconditional transfer of control جو کہ go to ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا then go to statement کا جو syntax ہے اس کے بارے میں کچھ description ہے یہ لکھی ہوئی ہے next page پہ page number 42 آپ اس کو دھیان سے اچھی طریقے سے دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو آسانی سے پتا چل جائے کہ آپ نے کتنا portion یاد کرنا ہے ٹھیک ہے سورن اگلے lecture میں conditional transfer of control پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ